اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسالین تی و روحانی مرکز کی جانب سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمامی احباب حیریہ سے ہوں گے رمضان کریم بہت اچھا گزرہا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کریم کی ساتھیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین الحمدللہ تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک یہ ایسے عمال یا وردو وضائق پہنچائے جائیں یا روحانی علاج کے وہ عمال جن کو سیکھ کر آپ حد عامل بان جائیں تاں کہ ہمارے معاشرے سے بے دینی لا دینیت اور بہت سی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے جیلی عاملین نے تو لوگوں کو لوٹنے میں محارت حاصل کی ہوئی ہے لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے لوٹ رہے ہیں اور الٹا انہیں برباد کا رہے ہیں اور الٹا لوگ دین سے بھی دور ہو رہے ہیں اور صحیح بندے کو بھی ہم غلط سمجھنے لگتے ہیں اس میں کافی حد تک کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں کیونکہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے ہمیں بس غرض ہے تو اس بات سے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے چاہے کیسے بھی ہو کسی بھی طریقے سے ہو عامل کالے سے کرے پیلے سے کرے نلے سے کرے جس مرضی عمل سے کرے ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے ہماری یہ صورتحال جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آنا چاہیے بس ہماری مشکل حل ہو جائے آئے رجوع کریں تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی جانیز پہلے ہم تارکیہ وائدیہ روحانی عملیات کورس لے کر آئے کافی تعداد اس کورس کو کار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام طلبہ کو مزید استقامت عطا فرمائے آمین الحمدللہ تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز شعبہ عملیات بہت ہی زبردست عمل لے کر آیا ہے ہماری مائیں بہنیں رمضان کریم میں یہ عمال کر کے حد عامل بھان سکتی ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ یہ عمل کر بھی سکیں گی یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کریم میں ہمارے پیر و مرشد میاں حضور کی جانب سے خاص طوفہ ہے ہماری مائیں بہنوں کے لئے جو میاں حضور نے عطا کیا بہت ہی عالی ورد و وظائف ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ ضرور کریں تو چلتے ہیں ہماری مائیں بہنیں عورتیں عمال کر سکتی ہیں زکاة ادا کر سکتی ہیں گار میں بیٹھ کر حد معالج بان سکتی ہیں حد عامل بان سکتی ہیں رمضان کریم میں بہت ہی حاص ورد و وظائف ہیں تو ناظرین عمال جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ٹی ڈبلیو روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنے مل سکیں اور اس ویڈیو کو بھی انڈر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہماری بات سمجھ آسکے عورتوں کے رمضان کریم کے عمال کون سے ہیں کیا کرنا ہے یہ ان کو سمجھ آسکے جی ناظرین تو عورتیں یہ عمال کر سکتی ہیں مگر اپنا وقت دیکھ کر مثال کے طور پر اگر ان کو رمضان میں رمضان کریم میں دس دن مل رہے ہیں یا بارہ دن مل رہے ہیں یا چودہ پندہ دن مل رہے ہیں تو وہ انہی ایام کو کنورٹ کر کے جو عمال پہلے کلپ میں بتائے گئے ہیں کر سکتی ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر آگے بھی ہم آپ کو عمال بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بسم اللہ شریف کی زکاة ادا کرنا چاہتی ہے تو ان کو رمضان کریم میں انیس بیس دن مل سکتے ہیں تو وہ ان ایام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سوہ لاکھ مرتبہ پار لیں اگر کسی کو اتنے دن نہیں مل رہے تو چودہ دن ہی مل رہے ہیں تو انیس ہزار مرتبہ چودہ دنوں میں پار لیں یعنی کہ اگر زیادہ دن مل رہے ہیں یعنی انیس بیس دن مل رہے ہیں تو ان دنوں میں انیس دنوں میں وہ سوہ لاکھ مرتبہ بسم اللہ شریف کی زکاة ادا کر سکتی ہیں اگر تھوڑے دن کام مل رہے ہیں چودہ دن مل رہے ہیں تو چودہ دن میں انیس ہزار مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو چودہ دنوں میں انیس مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھیں گی تو زکاة ادا ہو جائے گی بسم اللہ شریف کی بہت ہی فضیلت ہے جو میں پہلے کلیب میں جو میں پہلے ایک دو کلیب میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ وہاں سے سمات فرما سکتے ہیں ہمارے پیر و مرشد بہت ہی کریمی میاں حضور کی جانب سے توفہ ہے کوئی کرنا چاہے تو کار سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ہی اہم صورت جس کو روحانیت کا منبع و مرکز کہا جاتا ہے یعنی صورہ مزمل شریف کی بھی کوئی زکاة ادا کرنا چاہے کوئی ہماری بہن زکاة ادا کرنا چاہے صورہ مزمل شریف کی تو ادا کر سکتی ہیں مختلف طریقے ہیں صورہ مزمل شریف کے جو ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی محتسر اور آسان طریقے ہیں اگر عورتیں صورہ مزمل شریف کی رمضان میں زکاة ادا کرنا چاہیں تو میرے پیر و مرشد میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو زکاة ادا کرنا چاہیں وہ نو دن تک صورہ مزمل شریف کو چالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں یعنی جو عورتیں صورہ مزمل شریف کی زکاة ادا کرنا چاہتی ہیں بہت ہی کم تعداد میں اور بہت ہی کم دنوں میں وہ صورہ مزمل شریف کی عامل بان سکتی ہیں نو دن میں صورہ مزمل شریف کو روزانہ چالیس مرتبہ عورتیں رمضان کریم میں ورد کریں تو اس کی زکاة ادا کر سکیں گی یا پھر داس دن کے اعتبار سے تین سو ترہ سٹھ مرتبہ کو تقسیم کریں یعنی داس دن میں صورہ مزمل شریف کو تین سو ترہ سٹھ مرتبہ پڑھنا ہے آپ داس دن میں صورہ مزمل شریف کو تین سو ترہ سٹھ بار پہ تقسیم کر لیں تو آپ داس دن میں تین سو ترہ سٹھ مرتبہ پڑھ سکیں گے داس دن میں آپ تین سو ترہ سٹھ مرتبہ صورہ مزمل شریف کو پڑھیں گے تو آپ صورہ مزمل شریف کی عامل ہو جائیں گی اس کی زکاة ادا ہو جائے گی دیکھیں بہت ہی محتصر دونوں طریقے بتائے گئے ہیں نو دن میں آپ روزانہ چالیس سورہ مضم الشریف کو پڑھیں تو اس کی آمل ہیں بہت ہی محتصر تعداد ہے اور اگر داس دن میں اس سے بھی کام پڑھنا چاہے تو داس دن میں آپ تین سو ترے سٹھ مرتبہ کو تقسیم کر لیں تین سو ترے سٹھ مرتبہ کی تعداد مکمل کر لیں سورہ مضم شریف کو داس دن میں تین سو ترے سٹھ مرتبہ پڑھ لیں تو تب بھی یہ زکاہت ادا ہو جائے گی یہ زکاہتیں بہت ہی فائدہ مند ہیں اور ان کو کرنے سے آپ ان کے عامل بن جائیں گے سبحان اللہ سور مزمل شریف بھی بہت ہی اہم صورت ہے روحانیت میں اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے جس پر میں پہلے سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتی ہیں بہت سے علیہ نے سور مزمل شریف کو پوری پوری زندگی پڑھا اور سور مزمل شریف کے عامل کامل گزرے دورانے عمل اتر ہشب لگا لیں جگہ اور وقت ایک ہی رکھیں تو بہتر ہے ہماری دعا ہے کہ جو جو بھی ہماری بہائیں بہنیں یہ عمل کریں یہ اموال کریں اللہ پاک ان پر اپنا حاصل کرم کرے آمین اس کے علاوہ آپ اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کر سکتی ہیں جن جنات دیو پری آسیب جادو ٹونا کاروبار کی بندش رشتے کی بندش کوئی بھی کام نہیں ہو رہا کوئی بھی مسئلہ ہے پریشانی ہے آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے ہمارے پیرو مرشد میاں حضور کے نگاہ فیض سے ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کی مکمل رہنمائی کر سکیں اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ